جب آپ نے اپلائے کر دیا تو آپ کے پاس جب سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تو ایک بھائی مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھتا ہے کیا وہ سارے ڈاکومنٹس ہم نے یونیورسٹی کو ٹی سی ایس کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ایک حنیف مسٹر بھائی وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹی میں اپلائے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے ڈاکومنٹس آ جائیں گے ہمارے پاس جس میں آپ نے اپنی تمام ڈیٹیلز دی ہوگی اپنے ایف ایسی کے مارکس لکھے ہوں گے اپنے ایف ایسی کا رول نمبر لکھا ہوگا اپنے میٹرک کے مارکس لکھے ہوں گے آپ نے میٹرک کا سارا کچھ لکھا ہوگا یعنی کہ جو آپ کی ساری ڈیٹیلز وہ آپ نے دی ہوگی اور وہ جو ڈاکومنٹس جس کا پرینٹ نکلتا ہے کیا وہ ڈاکومنٹس ہم نے یونیورسٹی کو ٹی سی ایس کروانے ہیں یا اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے بہت ہی اچھا کوئسٹین ہے تاکہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی چلو سب کی ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپلائے کر دیتے ہو تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا اب اپلائے ہو گیا تو میرا ایڈمیشن جو ہے ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے تو وہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ نے تمام ڈاکومنٹس میں اپلائے کیا جس میں آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز دی ہیں آپ نے اپنے والد صاحب کا ایڈی کارڈ کا نمبر لکھا آپ نے اپنا ایڈی کارڈ کا نمبر لکھا آپ نے اپنی پکس اپلوڈ کی اس کے علاوہ آپ نے اپنے بورڈ کا نام لکھا تو ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے اپنے پاس نہیں رکھ لینا یہ بات ذہن میں رکھنا اگر وہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے پاس رکھ لیے تو یونیورسٹی کے پاس کون ساری کاٹ جائے گا آپ کے پاس اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ میں نے ٹائپ کر کے میرا ایڈمیشن ہو گیا اور یونیورسٹی تک میرے جو ہے ڈیٹیلز پہنچ گی ایسا نہیں ہوتا آپ کی ساری ڈیٹیلز وہی سارے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ فارم فیل کر رہے ہو فارم یعنی کہ آپ نے اپنی آلائن ساری ڈیٹیلز کمپیوٹر والی شاپ پر گئے آپ نے اپلائے کیا میرے ایفیسی میں جیتنے مارکس تھے میرے میٹرک میں جیتنے مارکس تھے میرا میٹرک کا یہ رولمبر ہے میرا ایفیسی کا یہ رولمبر ہے میرے انٹرمیڈیئر کا یہ بورڈ تھا میرا میٹرک کا یہ بورڈ تھا تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ فارم میں فیل کرو گے اس کے بعد وہ فارم اپنے پاس نہیں رکھنا یونیورسٹی کے ایڈریس پر کیا کرنا ہے ان کو ٹی سی اس کروا دینا ہے سرگودہ یونیورسٹی مین کیمپس کے کیونکہ سرگودہ یونیورسٹی کے سب کیمپس بھی ہیں ٹھیک ہے تو مین یونیورسٹی کے آپ نے ایڈریس پر وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس کیا کروا دینے ہیں ٹی سی اس کروا دینے ہیں تو جب ٹی سی اس کروانے ہیں تو آپ کے سارے ڈاکومنٹس یہیں سرگودہ یونیورسٹی کے مین کیمپس میں آئیں گے اس کے بعد آپ کا میریٹ بنے گا اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہوگا لیکن آپ لوگ اگر وہی ڈاگومنٹس یونیورسٹی آف سرگودہ کو مین ایڈریس پر ٹی سی اس نہیں کرواتے تو آپ کا نا تو ایڈمیشن ہوگا اور نا ہی آپ کا میریٹ بنے گا کیونکہ یونیورسٹی کے پاس آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں پہنچ رہا اگر آپ لوگ انہیں اپلائے کیا ہے تو آن لائن اپلائے کیا ہے اتنے سارے آن لائن اپلیکیشن انیورسٹیو سرگودہ کو اگر ریسیب ہوتے ہیں تو ان کے پاس کون سا ریکارڈ رہے جانا ہے ایسے سمجھو آپ لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو کیونکہ آپ لوگ انہیں فارم فل کی آپ لوگ انہیں پینک میں اس فارم یعنی کہ ایڈمیشن فارم کی فی بھی سبمیٹ کروا دی لیکن آپ لوگ انہیں وہی ڈاکومنٹس تین چار سو روپے لگا کر یونیورسٹی کے ایڈریس پر جو ہے آپ نے نہیں کیے ایٹی سی ایس تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اس بات کو ذہن میں رکھ لو چھوٹی چھوٹی جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہیں کرنا اگر آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا تو یا تو آپ کا میرٹ نہیں بنے گا یا تو آپ کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آگا یا پھر آپ کا کسی بھی یونیورسٹی میں شاید اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایڈمیشن نہ ہو دیکھو کسی بھی یونیورسٹی میں چاہے آپ کس بھی یونیورسٹی میں اپلائے کرتے ہو وہ جب آپ اپلائے کرتے ہو آپ کو پاس جو کمپیٹر والا آپ کو ڈاکومنٹس نکال کے دیتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کی ساری ڈیٹیلز جو آپ نے کمپیٹر والے کو بتائی کہ آپ نے یہ میرے اس والے مارکس پہ یہ لکھنا ہے میرا پاسنگ یہی ہے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کسی بھی یونیورسٹی کے مین ایڈریس پر کیا کروانے ہوتے ہیں ٹی سی ایس کروانے ہوتے ہیں جب ٹی سی ایس ہوں گے اس کے بعد ان کے مین آفیس میں جاتے ہیں جتنے بھی فارم ان کو ریسیو ہوتے ہیں پھر ان فارم کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں میرٹ بنتا ہے اب اگر آپ نے چار پانچ فیلز میں اپلائے کیا ہے لائک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ نے بی ایس کمیسٹری میں بھی اپلائے کیا ہے بی ایس فیزکس میں بھی اپلائے کیا ہے بی ایس زالو جی باٹنی میں بھی اپلائے کیا ہے یہ چار پانچ فیلز میں آپ نے اگر فارم فل کیا ہے آن لائن اور آپ کے پاس وہ اپلیکیشن اب آ گئے تو آپ نے ان تمام کی کیا کرنی ہے بینک میں علیدہ علیدہ سے فی سمیٹ کروا دینی ہے اس کے بعد وہی سارے کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے کیا کروانے ہیں یونیورسٹی کے ایڈریس پر کیا کروا دینی ہے ایک ہی ٹی سی ایس فارم میں کیا ایک ہی ٹی سی ایس فارم میں آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس کیا کروا دینی ہے آپ نے وہ یونیورسٹی کے مین ایڈریس پر کروا دینی ہے اب اکثر دوستوں نے یہ بھی مجھ سے کوئسٹن پوچھا کہ وہ تو لائک اگر ہم چار شبجات کے اندر اپلائے کر رہے ہیں تو وہ علیدہ علیدہ دیپارٹمنٹ میں ہمارے ڈاکومنٹس کیسے پہنچیں گے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہے یونیورسٹی کا کام آپ لوگ اگر یہ پرشان ہو رہے ہو کہ میں نے اگر پانچ سے چھ فیلز کے اندر اپلائے کیا ہے تو وہ جو علیدہ علیدہ میرے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ کیا ہر ڈیپارٹمنٹ میں علیدہ علیدہ جائیں گے میرے کیا وہ علیدہ علیدہ ڈاکومنٹس میرے علیدہ علیدہ ڈیپارٹمنٹ میں کیسے پہنچیں گے آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن میں آلو یہ یونیورسٹی کا کام ہے جو یونیورسٹی کا کام ہے وہ یونیورسٹی کو کرنے دو جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرو ٹھیک ہے یونیورسٹی کے آپ ایسا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر صرف یونیورسٹی میں ایک دو بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے نہیں یہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ایڈمیشن کے لیے میں اس دن جب انفرمیشن سیل گیا تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مطلب اتنی زیادہ آئی ٹی کی ٹیم اور اتنی کانسلز کر رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں وہ ورک کر رہے تھے تو وہ ساری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے آپ کے لیے کیونکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کے کوئی ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے لیے بیٹھی ہے سپیشن فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا یونیورسٹی ایسا ایسا پودا میں اور فیسیلیٹیشن سینٹر میں آپ کو پروپر گائیڈ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کیا جائے گا آپ کو ایسے گھر بھیج دیا جائے گا نہیں آپ کا اگر میرٹ بنتا ہے تبھی آپ کا ایڈمیشن یہاں پر ہو جائے گا اور وہ تمام اگر آپ نے چار پانچ فیلز کے اندر اپلائے کیا ہے وہ سارے کے سارے ہی فارم آپ نے ٹی سی اس کروا دینے ہیں تو جب سارے کے سارے فارم ٹی سی اس ہوں گے تو یہاں پر ٹیم دیکھے گی کہ اس سٹوڈنٹ نے کس کس جگہ کے اوپر اپلائے کیا ہے کس کس فیلڈ کے اندر اپلائے کیا ہے تو وہ پھر جو بی ایس فار ایزمپل کمیسٹری کی اپلیکیشن سارے تمام سٹوڈنٹ جہاں جہاں سے اپلائے کر رہے ہوں گے وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں گی بی ایس وزکس کی ایک سائٹ پر مثال دی رہو بی ایس بوٹنی میں جتنے جتنے سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہوگا وہ ساری اپلیکیشن ایک سائٹ پر اور بی ایس انگلیشن میں آگر آپ نے اپلائے کیا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس ساری اپلیکیشن ایک سائٹ پر ہو جائیں گی تو جتنے بھی تین میں نہیں کہہ تین اگلی ڈیٹ کی تین تک آپ کے پاس کلوزنگ جو ڈیٹ ہے اس میں پھر جتنی جتنی اپلیکیشن جس جس ڈیپارٹمنٹ کیوں گی وہ ساری اپلیکیشن ایک ایک سائٹ پر ہوتی جائیں گی یعنی کہ اکٹھی ہوتی جائیں گی اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھے گی وہ آپ کا میرٹ بنائے گی یعنی کہ جب آپ کا میرٹ بن گیا تو آپ یہاں پر آو گے اور آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور آپ اپنی لائف یعنی کہ یونیورسٹی لائف میں آو گے اور اس کے بعد انجوئے بھی کرو گے پڑھو گی بھی سہیں تو ابھی میں ہوسٹل کی مطلب چھت پر ہی موجود ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جو جو پرابلمز آ رہی ہیں موسٹی میں پروبیبلی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک جلد سے جلد ویڈیو پہنچے لیکن اس کے بعد میرے پاس تھوڑا نیٹ سلو ہوتا ہے ہوسٹل کا اپلوڈنگ میں میرا بہت زیادہ ایشو بن رہا ہے نہیں تو ویڈیوز کافی ساری ہیں میں آج انشاءاللہ جانے والا ہوں یونیورسٹی میں مین پروسپیکٹس لوں گا اس میں جتنی جتنی ساری ڈیٹیلز اس میں فی سٹرکچرز ہوں گے اس میں ہوسٹلز کے فی سٹرکچرز ہوں گے اس کے بعد اس میں کس ڈیپارٹمنٹ کی کتنا فیس ہے کتنا میرٹ بنتا ہے کیسے میرٹ بنتا ہے میرٹ پرسنٹیج کیسے بنتی ہے یہ ساری ویڈیوز میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے ریگرسٹ کروں گا اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو یہ پہنچتی رہے جو بھی ہمارے نئسٹ ویڈیو ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں thank you so much اللہ حافظ